وزیر دفاع نے سیاسی حریف عمران خان کی لفظی بالنگ سے چھکے چھڑوا دیئے کہتے ہیں نواز شریف سمیت سارے خاندان کو کس نے جہلوں میں پہنچایا مریم نواز والد کو ملنے گئی تو نیب نے گرفتار کر لیا ایک شخص کہتا ہے میرا نیب پر کنٹرول نہیں تھا آج کل سیاسی جنگ کا میڈیا سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا پر گالی کی نہیں سیاسی جنگ لڑنی جانی چاہیے ہم صاف ستری سیاست کے امین ہیں کبھی گالم گلوچ کی سیاست نہیں کی ہم نے سیاسی جنگ سیاسی روایات وقار اور عزت کے ساتھ لڑنی ہیں انہوں نے سیاست میں گالم گلوچ کلچر کو پروان چڑھایا ہمارے ساتھی خواتین کے گروپ مردوں کے گروپ جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہے سوشل میڈیا پر کانٹینٹ جو موال وہاں پر استعمال ہو رہا ہو اس میں ایک زبان جو ہے وہ سیاسی ہونی چاہیے زبان جو ہے میں کسی کا ریفرنس نہیں دینا چاہتا زبان باداری باداری نہیں ہونی چاہیے ہم نے یہ سیاسی جنگ جو ہے وقار اور عزت کے ساتھ جس طرح سیاست کی روایات ہوتی ہیں ایک صدمند سیاست کی روایات ہوتی ہیں ان روایات کے مطابق یہ جانگ لگنی ہے آج جو شخص کہتا ہے جن ایب جو ہے وہ میرے کابو میں نہیں تھی وہ میرے کنٹرول میں نہیں تھی ان کو جنرل بادار کنٹرول کرتا تھا سیاسی وٹمائزیشن کی آخری ہوتے میں جو ہے ہمارے مخارہین نے گراس کر لی جیل کے اندر لعاظ شریف کہتا ہے بیٹی ملنے گئی ہے اس کی موجودگی میں سپرٹینڈنگ جیل سے جو ہے اس کو نیاب نے گرتار کیا وزیرالہ کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر چیئرمن پی ٹی آئی نے حتمی حقمت عملی کے لیے اسلاس طلب کر لیا ذرائع کی مطابق اجلاس زمان پارک میں عمران خان کی زیر صدارت ہوگا جس میں پی ٹی آئی کی مرکزی اور پنجاب کی سینئر لیڈرشپ کا فالو اپ اجلاس آج دوبارہ طلب کیا گیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اجلاس میں وزیرالہ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کی حکمت عملی کو حکمی شکل دی جائے گی اس کے علاوہ وزیرالہ پرویز الائی سے ملاقات کرنے والی کمیٹی آج عمران خان کو بریف کرے گی اجلاس میں پرویز الائی اور مونز الائی سے زیر بحث معاملات سے عمران خان کو بریف کیا جائے گا کون ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات نہ ہو ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا پی ٹی آئی رانوما فروغ حبیب کا سوال کہا موجودہ حکومت نے ملک کو پیچھے دھکیلا ان کا ایجنڈا پاکستان کی بہتری نہیں ان کا ایجنڈا لوٹ مار اور کرپشن کیسز کو موف کرانا ہے پاکستانی ملک میں فوری انتخابات چاہ رہے ہیں لیکن ایک ایسی حکومت جو چاہتی ہے کہ ملک کے نقصان کے عوض ان کی ذات کا فائدہ ہو جائے اور انتخابات کے راستے میں کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالی جائے اور کوئی بھی غیر آئینی اقدام لینا پڑے وہ غیر آئینی اقدام یہ لے لیں وہ کون ہیں جو یہ چاہ رہا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات نہ ہو سکیں وہ کون ہیں جو چیف سیکرٹری کو ہوسٹیج بنا کر ان سے ڈی نوٹیفکیشن کا نوٹیفکیشن چیف سیکرٹری سے نکلوا لیتا ہے اس کون کا جواب جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو حاکمیت ہے وہ لازم و ملزوم ہے وہ ضروری ہے اگر ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے تو یہ پھر ملک آگے کیسے چلے گا اسیمنیاں ٹوٹنے کے لیے نہیں فیصلے کرنے کے لیے بنتی ہیں امید ہے اسیمنیاں کام کریں گی وزیر ریلوے کا کارکونوں سے خطاب بولے لگتا ہے عمران خان کو لانے کا تجربہ ناقام ہو گیا نون لیگ ملک کو ترقی کی راہ پر لائے گی سادی حکومت آئی ہم نے پنجاب حکومت کو کیا کہا ہم نے کے پی کے حکومت کو کیا کہا ہم نے گلگت بلتستان اور کشمیر کی حکومت کے ساتھ کیا کچھ بھی نہیں کیا بجائے انفرسٹرکچر بنانے کے لوگوں کو سرپ کرنے کے آپ سادسے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں اسیمنیاں توڑوں گا کیوں یہ بچوں کا کھیل ہے اسیمنی کیوں توڑی جائے گی بھائی اسیمنی توڑنے کے لیے بنتی ہے اسیمنی قانون سازی کے لیے بنتی ہے اسیمنی سال کرنے کے لیے بنتی ہے اسیمنی فیصلہ کرنے کے لیے بنتی ہے اسیمنی فوٹبال میچ نہیں ہے اسیمنی کو رسلنگ چیمپنشپ نہیں ہے آپ ہاں دیگا مستی کریں اسیمنی نہیں کھٹے گی انشاءاللہ اسیمنی رہے گی کام کرے گی جو کرپشن کی بات کرتے تھے خود عربوں کے تحائف ساتھ لے گئے وفاقی وزیر ایاز سادی کی کپتان پر لفظی چوٹ کہتے ہیں عمران خان نے خان قابع کی موڈل والی گھڑی بھی بیج ڈالی عمران خان کہتا تھا طالبان سے بات چیت کرو اب کی پی کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں پاکستان قائد عاظم محمد علی جنا کی یومیں پیدائش ہے اور اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان نہ ہوتا اور ہم بھی ہندووں کے جنگل میں رہ رہے ہوتے جو بات کرتے تھے کرپشن کی چھے عرب روپے کے توفے اٹھا کے لے گئے ریاست مدینہ والے چوریاں نہیں کرتے خانہ قابع کی تصویر والی گھڑی بیچی تم نے اس کی لاج بھی نہیں رکھی بارہ ملین ڈالر کی گھڑی دو ملین میں بیچی جس طرح چوری کا مال ہوتا ہے نواز شریف نے قائد عاظم محمد علی جنا کی روایت کو رکھتے ہوئے سامنے دہشت گردی کے خلاف اعلان کیا کہ پاکستان میں امن ہمیں چاہیے یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ طالبان سے بات کرو بات کرنے کا نتیجہ آج کل دیکھ رہے ہیں آج کل کیپی میں تحریک طالبان پاکستان نے جو خون خرابہ شروع کیا ہے یہ اس کی قڑی ہے جو عمران خان اس وقت بھی کہتا تھا کہ ان سے بات کرو یہاں لیں گے ایک بریک ساتھ رہیے گا پارلیمنٹ کی عزت چاہتے ہیں خواہش ہے اسیمبلیاں مدت پوری کریں صبح وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں عمران خان حکومت میں نہیں تو حکومت ختم کرنے کے در پہ ہیں پروے زراہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ اسیمبلیاں جس وقت کے لیے منتخب ہوئی ہیں ان لوگوں کو پانچ سال کے لیے عوام نے منڈٹ دیا ہے تو وہ اپنے پانچ سال پورے کریں ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ ان کو مستقم کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف خان صاحب ہیں جو ان کو توڑنا چاہتے ہیں تعلیل کرنا چاہتے ہیں کس وجہ سے کہ وہ حکومت میں نہیں ہیں ہم نے اپنی آئینی اور اخلاقی ذمہ تاری جو تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ اسیمبلیاں جو ہیں بچ سکیں اگر ان کو گورنر پنجاب نے اس چیف میسٹر صاحب کو چودری پرویز شیخ رشید نے ٹویٹ میں لکھا کہ امران کے فیصلوں کو عوام میں پذیرائی ملتی ہے اور پی ڈی ایم کو رسوائی بلاول ایف وی ٹی ایف کی اجلاس سے بائیکارٹ کر گئے تھے اور کہتا ہے فیٹیف سے میں نے نکالا پنجاب کی سیاست پر بودے عدالت میں کیس گورنر کے نوٹفیکیشن کا تھا اسیمبلی توڑنے اور جوڑنے کا نہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ کا ایک اور ٹویٹ میں کہنا تھا کہ جب عوامی رائے آمہ کا احترام نہیں ہوتا تو جمہوریت نہیں عامریت ہوتی ہے قانون میں خودکوشی کی ناکام کوشش کی سزا موف کر دی گئی ہے سابق وزیر نے مزید کہا کہ آئین موم کی ناک بند گیا ہے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ممبروں کی منڈی لگی ہے وزراء کی تعداد ستتر ہے بائیس بے محکمہ ہیں پچاس کروڑ تک کرپشن حلال اور چھوٹی موٹی حرام ہے وزیر علیہ پنجاب جوہدی پرویز الہی نے حسنین بہادر دریشق کا استیفہ مسترد کر دیا ان کو قابل وزیروں میں سے ایک وزیر بھی قرار دے دیا وزیر علیہ پنجاب پرویز الہی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حسنین بہادر دریشق میری کابینہ قابل وزیروں میں سے ایک وزیر ہے بہادر دریشق کا استیفہ منظور نہیں کیا وہ بطور صوبائی وزیر اپنی ذمہ داری آدھا کرتے رہیں گے وہ اپنے محکمے کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اور میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے مونسلہ ہی ہیں قومی اسمبلی سے اسطیفوں کی تصدیق کرانے کے لیے پی ٹی آئی نے بڑا فیصلہ کر لیا پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اٹھائیز دسمبر کو قومی اسمبلی جائیں گے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی اسی دن خیبر پختون کا ہاؤس اکٹھے ہوں گے امران خان ارکان اسمبلی سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے پی ٹی آئی ارکان اسمبلی شہاہ محمد قریشی کے خیادت میں پارلیمنٹ جائیں گے ارکان اسمبلی سپیکر کے سامنے پیش ہو کر اپنے اسطیفوں کی تصدیق بھی کریں گے وزیر آزم میاں شہباز شریف سے وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق نے ملاقات کی ہے ملکی مجموعی سیاسی صورتحال زیر غور آئی وزیر آزم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ سعاد رفیق نے ملاقات کی وزار ریلوے اور ہوابازی ڈیوین کے امور پر تباہ تک خیال کیا گیا دونوں راہنماوں کی ملاقات کے دوران ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا گیا ودن کے محافظ پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے ہما وقت جان قربان کرنے کے لیے تیار ریوب میں سیکیورٹی فورسز کی دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں ایک دہشتگرد جہنم واصل ہو گیا فائرنگ کے تباتلے میں ایک جوان شہید جبکہ دو زخمی بھی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک بلوچستان کے زلہ یوب میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن کے دوران دہشتگردوں سے فائرنگ کا تباتلہ ہوا جس میں اپنے فرائز کی انجام دہی کے دوران سپاہی حق نواز شہید ہوا جبکہ دو جوان شخمی بھی ہوئے ہیں مقابلے میں ایک دہشتگرد بھی مارا گیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ سرحد پار سے دہشتگردوں کے سہولتکاروں نے بھی فائرنگ کی علاقے میں دہشتگردوں اور سہولتکاروں کی گرفتاری کے لیے آپریشن جاری ہے ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن کا مقصد دہشتگردوں کو داخلی راستوں کے استعمال سے روکنا ہے امریکہ نے اسلامباد میں ہونے والے خودکش حملے کی شدید مزہمت کی ہے ترجمان امریکی محکم خارجہ نیٹ پرائز کہتے ہیں اسلامباد اور دیگر حملوں میں جانوں کی زیادہ پر ہمیں افسوس ہے ترجمان نے کہا کہ سیکیورٹی معاملات پر ہم نے پاکستانی شراکتداروں سے قریبی رابطے میں ہیں امریکہ ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہے اور دہشتگردوں سے نپٹنے کے لیے ہر ممکن مدد دینے کے لیے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی سمید مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامباد امریکہ کا شراکتدار ہے وقت وائک بریک کا ساتھ پہیے گا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے یومِ ولادت پر بانی پاکستان کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کا انقاد کیا گیا محسن قوم کو بھرپور ملی جذبے کے ساتھ قراج عقیدت پیش کیا گیا پاک فضائے کے کیڈٹ سے گارڈز کے فرائض پاکستانی میلٹری اکیڈمی کاکول کے دستے نے سبھا لیے ملک بھر میں بھی تقریبات جاری ہیں اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان قائد اعظم محمد اللہ علیہ کا ایک سو چالیسوں یومِ پیدائش کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی مرکزی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں پاکستان میلٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے مزار قائد کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالی تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نصیم تھے جنہوں نے گارڈز کا معاینہ کیا عزازی گارڈز نے مہمان خصوصی میجر جنرل عمر نصیم کو جنرل سلام بھی بیش کیا اور انہوں نے مہمانوں کے کتاب پر تاثرات بھی درج کیے تقریب میں پاک فضائیہ کے کیڈٹس گارڈز کے فرائض پاکستان آرمی کے کیڈٹس کے حوالے کیا گئے قائد کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کے تقریب سال میں تین بار چودہ اگرز چھ ستمبر اور پچیس دسمبر کو منقض ہوتی ہے تقریب میں پاک نیوی پاکستان ائر فورٹس اور پی ایم کاکول کے کیڈٹس بل ترتیب ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر عقیدتوں کا میلہ لگا رہا گورنر وزیر آلہ سندھ اور ڈی جی رینجرز نے مزار قائد پر حاضری تھی کامران تیسوری اور مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم موسین پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ کی مزار پر گورنر سندھ نے حاضری کے موقع پر کہا کہ بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا بھارت ہماری ترقی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے امید کی کرن کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ہمارا پڑوسی ملک بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے زریعالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی مزار قائد پر حاضری دیکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ وقت اتحاد کا ہے اور اتحاد سے ہی ملک کو بہرانوں سے نکال سکتے ہیں آج کے دن ہمیں کشمیر کی مظلوم عوام کو بھی یاد کرنا چاہئے اب ایک نئی دشتگردی کے لہر آئی ہے ہم سلاب متعصین کی تکلیف اور ان کے مسائل سے آگاہ ہیں اگر ہم متحد رہیں گے تو ہر بہران کا سامنا کر پائیں گے ملک کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا سب مل کے متحد ہو کے اس بہران سے اور اس مشکل سے اس ملک کو نکالے اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں متحد ہو کے اور اس بہران سے ہم نکل سکیں گے کراچی میں باری پاکستان کے یوم پیداش پر ڈی جی رینجر میجر جنرل ازر بکاس نے بھی مزار قائد پر حاضری تھی اور سلامی حقیدت پیش کیا ڈی جی رینجرز نے مزار قائد پر پھلوں کی چھدر چڑھائی ڈی جی رینجرز کی قائد عظم کی روح کی حسال سواب اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے توہا کی صدر پاکستان اور وزیر آزم پاکستان اور وزیر داخلہ سمیت دیگر سیاسی قائدین کے جانب سے قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ لے کے یوم پیداش پر ان کو بھرپور الفاظ میں قراج عقیدت پیش کیا گیا ہے صدر مملکت نے کہا کہ آج قائد کے جمہوری اقدار کے ویجن کو برقرار رکھنے کا عہد کریں قائد عظم کی جد و جہد کی بدولت آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں صدر مملکت اور وزیر آزم نے قائد عظم محمد علی جنار کے یوم پیداش پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد کے فرمودات پر عمل پیراہ ہو کر ملک کو مستحقم کریں گے خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے قائد کے فرمان پر عمل درامت کریں گے اتحاد ایمان اور نظم و ضبط پر عمل کرتے ہوئے خوشحالی اور ترقی کی طرف سفر کریں صدر پاکستان نے مزید کہا کہ قائد عظم نے کہا تک کہ کشمیر پاکستان کی شہر راگ ہے مزیر آزم شہباز شریف نے یوم قائد کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہ قوم قائد کا یوم پیدائش ملی جوش جذبے کے ساتھ منا رہی ہے قائد عظم نے مسلمانہ نے بھرے صغیر کو حقوق کا صحیح مینوں میں ادراک کروایا پاکستان اس وقت ایک مشکل دوت سے گزر رہا ہے ہمیں آج قائد کے اصولوں پر چلنے کی زیادہ ضرورت ہے وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ کا قائد عظم کے یوم پیدائش پر خصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پوری قوم کو بانی پاکستان کے جنم دن کی مبارک بات وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بھرے صغیر کے مسلمانوں پر قائد عظم کا ایک احسان عظیم ہے آج کا دن بانی پاکستان سے احد کا دن ہے کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت اور ترقی کے لیے ہر قربانی دیں گے ہم پاکستان کو قائد عظم محمد علی جنہ کے فرمدات کی روشنی میں ایک فلائی اور اسلامی ریاست بنائیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری نے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے یوم ولادت کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ پیپس پارٹی قائد عظم کے فلسفی کی روح پر مطابق ملک کو جمہوری اور فلائی ریاست بنانے پر ثابت قدم ہے گورنر پنجاب نے قائد عظم کی عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سچ کا پرچار حق کے ساتھ قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کے شخصیت کا خاصہ تھا قائد عظم کی ولولہ انگیز قیادت نے برسغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملقت کا تحفہ دیا مشکل حالات میں ہم اپنے رہنماوں کے اصولوں پر چل کر ہی سرکھرو ہو سکتے ہیں آپ کے اندر مستقل مزاجی آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ اور آپ کے اندر ایک ایک عظم قیادت جس کہتے ہیں وہ میسر تھی ہمیں اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے قائد عظم کو ذریعہ بنایا انہوں نے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے آگے بڑھتے رہے اور ایک ناممکن ہونے والا کام نہ صرف انگریزوں سے آزادی میں مدد ملی بلکہ قائد عظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ بنایا پاکستان تو یہ ہمارے لین بہت بڑی رہنمائی کی بات ہے یہاں لیں گے ایک بریک ساتھ پر رہیے گا سینیڈر شیریر ایمان کا قائد عظم محمد علی جنہ کے یوم پیدائش کی حوالے سے پیغام ان کا کہنا تھا کہ اہل وطن کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے جنم دن اور مسیح برادری کو کرسمس کی مبارک بات پیش کرتی ہوں قائد عظم نے قیام پاکستان کے وقت واضح کر دیا تھا کہ وہ کس طرح کا پاکستان تشکیل دینا چاہتے ہیں انہوں نے اس ملک میں اتحاد تنظیم اور ایمان جیسے رہنما اصولوں کی پرچار کیا قائد عظم ایک ترقی پسند اور جامع ملک بنانا چاہتے تھے جہاں برابری آزادی رواداری حقوق اور بین المذاہب ہم آنگی ہو انہوں نے ہر قسم کے تاثب انتہا پسندی اور تقسیم کو مسترد کیا تھا اگر ہم ملک کو قائد عظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں تو سب کو ان کی تعلیمات اور ویجن پر عمل کرنا ہوگا سرد سیوی نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں نبھائیں اور ماہ دسمبر کے آخری عشرے میں جاری اپنے بانی پاکستان کو قراج عقیدت پیش کرنے کی پالیسی کو محسن پاکستان کے یوم پیدائش کے دن بھی برخدا رکھا سرد سویرہ کے لائیو پروگرام کے مہمانان گھرامی نے قائد کے زندگی پر روشنی ڈالی پروگرام میں بانی پاکستان کی سالگیرہ کا کیگ بھی کٹا گیا سچ نیوز کی قائد اعظم محمد علی جنا کو ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم پیدائش کے موقع پر بھرپور خراج عقیدت اور والہانہ محبت کے اظہار کی روایت پر کرا رہے سچ سویرہ پروگرام میں بانی پاکستان کے یوم پیدائش کے دن موضوع خاص بنایا گیا مہمان خصوصی دانشور مہر تعلیم اور محقق پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے اظہار خیال میں ان کی زندگی میں محنت، اصول پرستی، سچائی اور حق کے لیے آواز بلند کرنے اور دیگر خصوصیات کو اجاگر کیا کوئی بھی بڑھنا لیجر جو ہے نا سیلف کارنفیسر کے بغیر نہیں بنتا ہے یعنی اس کو اپنی ذات پر بھی اعتماد ہوتا ہے اور جو بات کہہ رہا ہے جس قوم کے اصول اڈریس کر رہا ہے اس کے گول کا بھی اس کو بتایا کس گول کس طرح لے کے جانا ہے ہمارے تعلیم ڈاکٹر سلمہ ملک نے قائدی آزم محمد علی جناکی دور اندیشی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان سب کا جو نعرہ لگایا اس میں وسط چھپی تھی وہ ایک عظیم لیڈر تھے ان کی دور اندیشی تھی بہت ساری ان چیزوں کو اس تقت دیکھنا جب ہمیں لگتا تھا کہ ان چیزوں کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اور وہ آج ہمارے سامنے جو تاریخ ہے وہ ہمارا مستقبل اور حال بن کے سامنے آ رہی ہے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری ڈاکٹر عبدالباسط مجاید کا کہنا تھا کہ بانی پاکستان ایک کرشماتی شخصیت کے حامل تھے جن میں گونہ گو انفرادی صلاحیتیں مجود تھی جو کرزماتک پرسنالٹی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ ہمیں اگر نظر آتے ہیں تو وہ قائدی آزم میں نظر آتے ہیں شرقہ کا کہنا تک ہمیں قائدی آزم کے نظریات اور اسولوں کو اپنا کر قائدی آزم کا پاکستان بنانا چاہیے یہاں لیں گے ایک بریک ساتھ رہے گا سنہ ریڈی ہو گئی پھپور سب آتے ہی ہوں گے ریڈی ہمیں واہ بڑا گلو ہے چہرے پہ پر یہ کوٹ کے کپڑے آج کوٹ کیس ہے نا امی اتنے سالوں بعد پھپور سے ایسے ملوگی تو انہیں بھی دیکھنے دیں چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو گلو اے لولی اس کے ملٹی وائٹیمنز گہرائی تک جائیں داو دھبے گھٹائیں دے اندر سے گلو واہ ملک فیملی کی پہلی لائر چہرے اور کامیابی دونوں کا گلو چاہ چاہیے لٹن ہی تو ہے لٹن دیجئے چاہ چاہیے کون سی جنا آپ کا فیوریت سنسلک شامپو اب ہوا اور بھی بہتر اس میں ہے وائٹیمنز آئلز آنڈ پروٹینز کا سپر مکس جو دی آپ کو شائنی گھنی اور خوبصورت بال سپر بال ہر بار نائس سنسلک سپر مکس کے ساتھ اب بات کریں گے کرسیمس کی رانہ یوں کی کرسیمس کی دنیا بھر میں تقریبات کا احتمام کیا گیا ویڈیکن سٹی میں مرکزی تقریب منقد کی گئی کیتھلک عیسائیوں کی روحانی پیشباہ پوپ فرانسز نے خصوصی دعا کرائی پوپ فرانسز نے اس موقع پر خطاب میں دنیا بھر کے عیسائیوں کو کرسیمس کی مبارک بات دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی انہوں نے عالمی ورادری سے یوکرین میں جنگ سے متاثر آفراد کی مدد کرنے پر زور بھی دیا ان کا کہنا تھا دولت کی لالچ اور اقتدار کی بھوک ایسی ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو بھی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں پوپ فرانسز نے کہا کہ ہماری دنیا میں مرد اور عورتیں دولت اور طاقت کے بھوک میں اپنے پڑوسیوں بھائیوں اور بہنوں کو بھی کھا جاتے ہیں کتنی جنگیں ہم نے دیکھی ہیں اور کتنی جگہوں پر آج بھی انسانی وقار اور آزادی کی توہین کی جاتی ہے ہیپی کرسمس دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسمس کی رنگ مختلف شہروں میں مصری بھرادری نے اپنا تہوار بھرپور عقیدت و اتحرام سے منایا ہے گرجہ گھروں پر چراغاں عبادات اور دعایا تقریبات کا انقاد کیا جا رہا ہے کرسمس ٹری بھی سچ چکے ہیں گرجہ گھروں پر چراغاں کر کے عبادات اور دعایا تقریبات جاری ہیں سعودی عرب میں پاکستان کانسلیٹ جدہ میں کرسمس کی تقریب منقد ہوئی جس میں پاکستانی مسیح کی امیلٹی کے ارکان شریک ہوئے جبکہ کانسل جنرل سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریک تھی سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستانی کانسلیٹ میں منقد ہونے والی کرسمس کی تقریب میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی مسیحی برادری کے ارکان کی بڑی تعداد شریک تھی اس موقع پر مسیحی رہنماؤں نے ازار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محبت اور باہمی بھائی چارے کو فروغ دیتی ہیں اور ہمیں مل کر پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن اور محبت کو فروغ دینے کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہوگا اور بین المذاہب ہم آہنگی کے تحت پاکستان کے لوگوں کو یک جان کرنا ہوگا کانسل جنرل خالد مجید کا کہنا تھا کہ مسیحی کمیونٹی نے ہمیشہ پاکستان کی بہتر انداز میں خدمت کی ہے اور ہم مسیحی بھائیوں پر فخر کرتے ہیں اور ہم سب ایک پاکستانی ہیں اور ہمیں مل کر محبت اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہوئے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا تقریب میں مسیحی کمیونٹی کے عہددار جان گلزار پیٹرک فلکشیر فرانسس زکاولہ محسن سمیت دیگر نے بھی اظہار خیال کیا اب رکھ کریں گے کھیل کے میدان کا تو وہاں سے آپ کو خبر دیں کہ قومی کھوکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور کیوی کیپٹنٹ ان ساؤتی نے ٹیسٹ سیریز کے لیے نیشنل بینک ایرینہ سٹیڈیم میں ٹرافی کی رنمائی کی پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی پہلا ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی کراچی میں ہی کھیلا جائے گا ٹرافی کی تقریب رنمائی کے بعد دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے ٹرافی تھام کر تصاویریں بدمائیں اس سے قبل ایک ٹیسٹ میچ ملتان میں ہونا تھا لیکن پھر دونوں ممالک کے بوٹ کے باہویں مشابرت کے بعد اب دونوں ٹیسٹ میچز کراچی میں ہی کھیلے جائیں گے ستائیس دسمبر دوہزار اکیس کو سبڈیوین رندو میں خوفناک زلزل آیا جس کے زد میں آ کر لوگوں کے مقانات مویشی خانے رازی اور اشجار مکمل طور پر تباہ و برباد ہوئے جس کی وجہ سے یہاں کے مقامی آبادی سو فیصد سکردو اور گلگت حجت کرنے پر مجبور ہوئی ہے متاثرین کی مشکلات کے حوالے سے فیصل دلشات کی رپورٹ دیکھئے گلگت بلدستان میں اس وقت خون جمع دینے والی سردی کا راج برقرار ہے اور لوگ کھلے آسمان تلے ٹینوں پر آیام کے آیام گزارنے پر مجبور لیکن دلدلہ کی آفٹر شاکس کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور لوگ خوف حراس میں مبتلا ہیں پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے برباری کا خطرہ ہے اور لوگ ٹینوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں سرکاری سروے کے مطابق یاران سو چھپن لوگ حالیت دلدلے کی وجہ سے حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اس کے علاوہ کم از کم پچیس سو ستین ہزار کے قریب مکانات مکمل طور پر مسمار ہو گئے ہیں صوبائی حکمات کی جانب سے عوام سے کیے گئے وعد وفا نہیں ہو سکے اس وقت گلگت بلدستان میں سردی کا راج ہے کہ یہاں کی ٹھڑڑتی ہوئی سردی میں متاثرین کے لئے اس وقت لکھڑیوں ایڑ ایشیاں خرد و نوش اور دیگر بنیادی ایشیاں کی اشد ضرورت ہیں فیصل دلچھات سچ نیوز حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں ساتھ پرہیے گا